موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیول ناظرین آج ہمارا ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو کہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنی ایک منفریت آئے انہوں نے ایک انداز اپنایا ہے کہ انہوں نے چرپائیاں لگائی ہیں اور وہ کپڑے بینچ رہے ہیں ادھر اور جب ہمارا ادھر سے گزر ہوا ہم نے دیکھا تو وہ ایک ہزار پر میں ایک سوٹ بینچ رہے ہیں اتنے مہنگائی کے دور میں جہاں پہ ایک ہزار پر میں سادہ کپڑا نہیں آتا وہاں پہ ایک سلہ سلایا سوٹ وہ بینچ رہے ہیں اور اس سے کئی سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں انہوں نے یہ کاروبار کیسے شروع کیا اور یہ کس قسم کا جو مال ہے وہ جو خروخ کرتے ہیں سلام علیکم مستاق صاحب کیا حال ہے الحمدللہ ابھی ہم آئے ہم نے ادھر دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ایک ہزار پر میں آپ سوٹ دے رہے ہیں تو ایک ہزار پر میں تو کپڑا بھی نہیں آتا اور آپ سلہ سلایا سوٹ دے رہے ہیں سر یہ سب مال جو ہے کراچی سے آتا ہے یہ لادکا مال ہوتا ہے اسے بی پیر بھی کہتے ہیں یہ لیکن اتنی مہنگائی میں لیکن اچھا ہے ہر کسی کا آنہ جو بتر گزارا ہو جاتا ہے بیسے تو اگر آپ سلائیں تو آپ کو پتا ہے کتنا مہنگا پڑتا ہے اگر کسی کو کسی نے ایک سلانہ اس میں تین سوٹ آجاتے ہیں یہ لندہ کا تو نہیں نہیں یہ بی پیر ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا یہ لندے کی چیز کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ لندے کی چیزیں اچھا ہے در یہ بتائیں ان سب کی قیمت ہزار پر ہے یا ان میں کوئی فرق بھی ہے قیمت میں یہ کی قیمت ہے ہزار پر ہے ایک ہی قیمت میں آپ فرنسی سوٹ لے لیں جیسا چاہے لیں ہم نو سے بھی کر دیتے ہیں ڈسکونٹ بھی دیتے ہیں پیچھے سے کتنے کار رہا جاتا ہے ہزار پر میں میں ڈسکونٹ دے رہے ہیں ہمیں آجاتا ہے یہ ساسوں میں پڑ جاتا ہے ساسوں میں پڑ رہا ہے اچھا یہ بتائیں جب آپ نے کاروبار سٹارٹ کیا یہ والا تو کتنی ایک انویسمنٹ آپ کو تھی اس میں میں نے ایک لاک روپیا کیا کتنے ہمیں عرصہ ہو گیا اس کو یہ دو دار چودہ چودہ میں میں نے کی تھی دو دار چودہ میں لاک روپیاں میں یہ پانسو اور چھ سو کا بھی آپ تو آپ دیکھ لیں نا جیسے میں گئی ہو جائے بیسے بیسے بڑھتا جا رہا ہے کبھی پچاس روپے بڑھ گیا کبھی تیس روپے بڑھ گیا اس طرح کرتے کرتے یہ ہو گیا پانسو کا ابھی چار سو کا بھی بیتا تھا پانسو کا بھی بیتا چار سو کا بھی بیتا آپ کو یہ اگر کوئی نوجوان جیسے ہم دیکھتے ہیں آسکر کار کو کاروبار شروع کرنا چاہیے والا بلکل کریں میں نے تو ایروزی نظر کلا نے دینا لیکن آپ ہمت کریں کتنے ایک انویسمنٹ در کار ہوگی نائے بندے کو نائے بندہ لاکھ روپیا کی کار لے منترین انکم کتنی نکال لیتے ہیں آپ یہاں سے یہ تو پہلے تو ذرا ٹھیک ہوتا تھا چار پانچ ہزار چھے ہزار پیار نکل آتا تھا اب کاروبار اس طرح ہے اب کم ہو جاتا ہے لیکن یہ گزارا چل جاتا ہے گھر کا بھی گزارا چل جاتا ہے دائی تین ہزار پیار بند گیتا ہے دین کا اگر یہ زیادہ ہو جائے تو اس سے زیادہ بھی درہ چلے جاتی ہیں کسی ٹائم یہ بھی ہوتا ہے گاک نہیں بھی آتا ہے گاک سے آپ نے کہا کبھی کا باہر نہیں آتا عوام کا رسپونس کیسا ہے در عوام کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو تو اگر میں نے بھی اگر جائے تو کوئی شادی ہو یا کہی جانا ہو تو میں زیادہ نئے سوڑ کی بجائے اس کو ترجیح دوں گا وہاں آپ ہزار پیار کا کپڑا لیا دردی کے پاس جائیں موٹسکر کا تیر خرچیں اور آپ کو تین ہزار میں دھائی تین ہزار میں پڑھ جائے گا آپ نے کہا میں نے لاک روپے کی انویسمنٹ کیا ہے دیکھا ہم دیکھر ہیں پیچھے آپ نے اچھا سیٹ اپ لگایا ہے یہ کرائے کی جگہ ہے یا کیا ہے سسٹم ہے اس کا نہیں سارے کرائے کی جگہ نہیں ویسے بیار جاتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ روزی دے رہتا ہے اس کے لاوہ سوٹوں کے لاوہ بھی کوئی اور چیز ہیں آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں جینز ہے ادھر لگی بھی یہ جرسی ہے اور یہ جرسی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جرسی ہے جرسی ہے بھی ہیں آپ کے پاس نہیں ہے جرسیوں کے کیا ریٹ ہے آپ یہ بارہ سوٹ ہے یہ پولو کی ہے یہ یہاں سے ہم نے لار اٹھائی ان کا یہ ریٹ ہم یہ ہزار بارہ سوٹ کے دے رہے ہیں اور یہ برینڈ ہے یہ دیکھنے یہ کتنے کی ہے یہ بارہ سوٹ ساری بارہ سوٹ اس میں آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے اس میں اس میں بھی دے دیتے ہیں سوڑ کا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں تین کے بھی ہیں کچھ آئیٹمز آپ تین کے نہیں پچھوں کے اور مردوں کا بھی جیکٹس بھی ہیں جیکٹ ابھی تھی لیکن وہ بھی کی ہیں ساری سیل کرتے ہیں جینز لگی پڑی ہیں یہ بھی اولاد کی ہاں یہ بھی لار کے ابھی ہمارے پاس نہیں آرہی یہ ابھی جو دس ہزار کی لار لیتے تھے ابھی پچیس ہزار کی ہوئی ہے ابھی ہم لارنی رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے چرپائیوں کا سسٹم لگایا اور چرپائیوں پر رکھے یہ ایڈیا کیسے آیا آپ کے ذہنے میں نے خود ہی نکالا تھا یہ ایڈیا میں نے خود ہی نکالا تھا اچھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں آپ نے کہا میں جے پیچھے سے اچھا سستہ پڑھ رہا تھا میں نے اور میں نے بھی آپ اس کو مہنگا بھی تو بین سکتے تھے بین سکتا تھا لیکن اللہ تعالی رزق اس میں بہتر دے دیتا ہے برکت ہے زیادہ بیچنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو مر رہا ہے دو دھائی سو رپیہ سو رپیہ ڈیڑھ سو رپیہ اس میں برکت ہے سیل زیادہ ہو جاتی ہے اگر اس سے مہنگا کروں گا سیل کام ہوگی تو اس میں بچت بھی کام ہو جائے گی لیکن اس میں یہ ہر ایک کا ذہن بن جاتا ہے وہ لے جاتا ہے جیسا آپ نے کہا آپ کو سستہ ملا میں نے سستہ بیچا ایسے باقی دکانداروں کو بھی تو سستہ ملتا ہوگا اور وہ مارجن رکھ کے بینچ رہیں تنے زیادہ بلکل ملتا ہے ان کو لیکن ان کی اپنی ہی ہے چواہت ہماری اپنی ہے لیکن اگر جے وہ بھی اگر کام رہ کے بیچیں تو ان کو بھی سیل زیادہ ہو اور بچت زیادہ لیکن بکتی طور دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم لاتے ہیں ادھر ان لوگوں کے لئے پیغام دیں جو اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جو معاشی اور پر اپنے آپ کو سرح نہیں سمجھتے یا حوصلہ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں کیا پیغام ہے کہ کاروبار کیا سمجھے جب میں نے کیا تھا اور میں نے اللہ کی سفرد کیا تھا میرا ایک دوستا اس نے کہا یہ کام کر لاؤ اور میں نے کہا لے جب سے میں نے کام کیا ٹھیک ہے شکر الحمدللہ کہ دور میں بھی گھار کا سسٹم سے ہی چاہ رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمت کرنے کی ہے اللہ تعالیٰ بہتر عزق دینے اللہ تو اللہ پاک ہے انسانوں اپنی ہمت تو کرنی چاہیے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہو یا کچھ بھی کوئی شرم نہیں ہوتی یہ بہترین اگزمپل ہے آج کے دور میں بہترین مثال ہے کہ کوئی بھی کاروبار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا آپ اس کو حلال سے کمائیں اور اس میں اپنا مارجن اگر کم رکھیں اور مناسب مارجن رکھیں تو اللہ اس میں بھی ہمیشہ اس میں اضافہ کرتا ہے آپ کے رسک میں اور آپ کو ترقی دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے با